لوگوں کا جو رجان ہے وہ چھوٹی گاڑی پہ ہے یا بڑی گاڑی فلال جو مارکٹ کی کنڈیشن ہے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی فلال کچھ بھی نہیں بکتا کیونکہ جو پرائسز ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے لیکن چھوٹی گاڑی جو ہے وہ فلال جو ہے بیس تیس لاکھ روپے کی جو رینج میں وہ زیادہ بکری ہے سپر والی گاڑی سلو ہے جن لوگوں کے بڑی جن لوگوں کے پاس بڑیا گاڑی ہیں ابھی جیسے کہ یہ والی گاڑی ہے یہ کتنی کی ہے یہ ایک کروڑ ساٹھ ایک کروڑ ساٹھ کی اور اس کا جو ڈیلی کا ایکسپینس ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ تو مائلیج پہ آپ کا کتنا یوز ہے جتنی آپ گاڑی چلا دیں اس کے ساپ سے ہی پار لیٹر یہ کیا جاتی ہے سات آٹھ ایوریج دیتی ہے لوکل پہ اور اس کی کوئی سیل پرچیز ہے جی اچھی ہے جاپانی گاڑییں فلال تیز ہیں کیونکہ نئی جو فورچونر وغیرہ وہ پرائسیز اس کی کافی زیادہ ہوگی تو یہ ہے کہ لوگوں کے برینج میں پرادو اور ویٹ ایزلی آ جاتی ہے دس گیارہ بارہ موڈل اور یہ کہتے ہیں کہ ڈالر سستا ہے گاڑیاں سستی ہوئی اس میں کتنی کوئی صداقت ہے یہ ڈالر کی تو زیری بات ہے ڈالر سے مارکٹ کا ڈریکٹ لنک ہے جتنا ڈالر اوپر جائے گا گاڑی اوپر جائے گی ڈالر نیچے آئے گا گاڑی نیچے آئے گی لیکن یہ ہے کہ ڈالر کی فلکٹویشن کی وجہ سے ریٹ سٹیبل نہیں ہے تو گاڑی مارکٹ بھی فلال ساری سلو ہی بھی کیا سمجھتا ہے کب تک مارکٹ سٹیبل ہو جائے گی بس جب ڈالر سٹیبل ہوگا سب سٹنگ ہو جائے گی جیسے ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اسی پہی بیٹھے میں تو آپ کیا سمجھتا ہے الیکشن کے پاس سب ٹھیک ہو جائے گا سر آپ کو پہلی میں نے بتایا ڈالر سٹیبل ہوگا تو مارکٹ سٹیبل ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے آپ ڈریکٹلی لنک ہیں ڈالر سے لنک ہے مارکٹ ہماری گاڑیوں کی جب تک ایک چیز سٹیبل نہیں ہوتی تب تک کچھ چلتا نہیں ہے نا جب یہ سٹیبل ہوگا تو تب گاڑیوں کی پرائسز بھی سٹیبل ہوں گی پھر مارکٹ بھی سٹیبل ہوگی لاسٹ ڈیل لاسٹ سودہ کام کروایا تھا ہمارا الحمدللہ کام رننگ میں زیادہ ڈیلر ٹو ڈیلر ڈیل ہوتی ہے تو ہمارا رننگ آئٹم ہے دن میں ایک دو یونٹ دے دیتے ہیں یعنی گزر بسر ہو جی اللہ کا شکر ہے چل رہے سسٹم